اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور سپریم کورٹ میں عام انتخابات کو کل ادم قرار دینے کی درخواست سامات کے لیے مقرر ہو گئی ہے درخواست کیا تھی اس میں کیا استعداد کی گئی تھی اور ممکنہ طور پر اس درخواست سے کیا آؤکم نکل سکتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ آج کل بڑی سرگرم ہے سپریم کورٹ کے ایک سابق بلکہ مصطافی جج مظاہر نکوی کے خلاف جو کرپشن کے چارجز ہیں ان پر کاروائی مکمل کرنے کے لیے آج اس کاروائی کا دوسرا روز تھا مسلسل دوسرے روز بھی گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے اس میں کیا کچھ ہوا وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن پہلے یہ کہ عام انتخابات دو ہزار چوبیس کو جو کہ آٹھ فروری کو ہوئے ان کو کل ادم قرار دینے کے لیے ایک درخواست بارہ فروری کو دائر کی گئی تھی اور وہ ایک بریگیڈیا ریٹائر کوئی علی محمد علی نامی شخص ہیں جنہوں نے درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے اس درخواست کے اندر پری پور رگنگ کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ استضاع کی کہ سپریم کورٹ جو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوئے ان کو کل ادم قرار دے کیونکہ وہ انتخابات شفاف نہیں تھے اور شفافیت کی کسی بھی حصول پر اور قانون پر پورے نہیں اترتے اس لیے سپریم کورٹ تیس روز کے اندر دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دے اور وہ انتخابات عدالت سے لیے گئے عملے کے ذریعے کرائے جائیں گے اور اس پر عدالتی سپرویئن بھی ہوگی اس درخواست کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے پری پور رگنگ کی گئی پھر الیکشن ڈے پر کیا کچھ ہوا پی ٹی آئی کو کیسے باہر رکھا گیا عمران خان کی گرفتاری کیسے انتخابات سے پہلے اس کو پہلے تو کنڈکٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو سزائیں دے کر یقینی بنایا گیا کہ وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور پھر الیکشن ڈے کے اوپر آر اوز نے ریٹرننگ افتران نے کیسے جو ایک جیتے ہوئی جماعت تھی اس کو ہرایا اور ریزلٹس لیٹ کے یہ تمام تر فیکس ان تین صفحات کے درخواست ہے جس کو آرٹیکل ونیٹی فورٹ سری کے تحت دائر کیا ایک شہری نے اور اس درخواست میں یہ استدعہ کی کہ سپریم کورٹ جو حالیہ انتخابات تھے ان کو کلدم قرار دے کے ایک اور انتخابات کرائے اور وہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے اور ان میں یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی قسم کی دھاندلی اور بیضابت کی نہ ہو تو بیسیکلی یہ جو درخواست تھی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق تھی اور اس میں سارا وہ موقف جو شاید پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے پچھلے ایک سال سے ایک انتخابات ہوں گے تو وہ شفاف نہیں ہوں گے تو اس تمام تر باتوں کا ذکر ہے اور بہت ہی ایک جامع سی چھوٹی سی درخواست ہے اور اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے مختلف پیراس کے اندر کے پی پول ریگنگ کے لیے کیا کیا عجزت ہے جن کو الیکشن کمیشن نے پورا کیا پھر پی پول ریگنگ جب کمپلیٹ ہو گئی تو الیکشنز کرائے گئے الیکشنز کے دن کی اوپر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو درخواست کزاری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بڑے تعداد میں جو ووٹر تھے وہ باہر نکلے انہوں نے ووٹ کیا لیکن ان کے ووٹ کو بھی چوری کیا گیا اور ریٹرننگ افتران نے جب انتخابات کے بعد فارم فورٹی سیون جمع کرائے تو ان میں انتخابی نتائج کو تبدیل کر دیا اور اس تمام تر معاملے کی کوگنیسنس یعنی اس تمام تر معاملے کا نوٹس لینے کی استدا کی سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے پھر آخر میں فائنلی یہ کہا کہ حال یہ انتخابات کو کل ادم قرار دیں اب سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور یہ وہی تین رکنی بینچ ہے جس نے تینا جنوری دوہزار چوبیس کو پاکسن تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان لے لیا تھا یعنی مزید کی بات یہ ہے کہ وہی بینچ جو شاید کہیں سہولتکار بنا اس پیپول ریگنگ کا جس کا ذکر درخواست میں ہوا ہے وہی بینچ دوبارہ بیٹھ کے سماعت بھی کرے گا اسی مقدمے کی جس مقدمے میں اس ریگنگ کے خلاف کارروائی کرنے اور اس ریگنگ کی بنیاد پر انتخابات کو کل ادم قرار دینے کی استدا کی گئی ہے تو پیر کو اس مقدمے کے اندر کیا ہوگا اس کو گیس کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن دوسری جانب ایک چیز یہ ہے کہ چیف درست قاضی فائدیسہ کے لیے تھوڑا سا مشکل اس لیے مرحلہ ہو جائے گا کہ جب پورا ملک جس میں کے شاید بہت سے انڈیپنڈنٹ وائسز بھی شامل ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ابھی حالیہ انتخابات ہوئے ان میں جو دھاندی کی گئی وہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے زیادہ تھی کسی بھی ایک پارٹی کو سمپل مجورٹی اٹین نہیں کرنے دی گئی ملک جو شاید کسی کشمکش کا شکار انتخابات سے پہلے تھا وہ انتخابات کے بعد بھی اسی کشمکش کا شکار ہے تو اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اپنا کوئی کردار ادا کرے یہی حصہ بار بار کی بھی جاری ہے لیکن سپریم کورٹ اب منڈے کو اپنا ایک کورس طے کر دے گی کہ وہ انتخابات کو ویلیڈیٹ کرتی ہے ان کو درست قرار دیتی ہے حکومت بننے کے مرحلے تک خاموشی اختیار کرتی ہے یا پھر انتخابات کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ان پر اپنی کوئی موقف یا اپنی کوئی رائے سامنے لے کر آتی ہے یہ سب کچھ پیر کو کلیر ہو جائے گا اور اس میں امید یہی ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ منٹینیبل بھی کیسے ہوگی اس کو قابل سماد بھی قرار دیں گے چیف جسٹس قاضی فائدیسہ اور ان کے جو دو ساتھی ججز ہیں وہ یہ ایک کوئیسٹن ہے اور یہ منڈے کو خیر تیع ہو جائے گا اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آج کل اوپن کورٹ میں ایک کاروائی ہو رہی ہے سابق جج سپریم کورٹ کے ججز مظاہر نقوی کے خلاف جو مصطافی ہو گئے تھے تب جب ان کے خلاف جو چارجز تھے اس پر گواہان کے بیانات ریکارڈ ہونے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو خیر گزشتہ روز بھی اس کا حوال سامنے رکھا تھا مختلف آہ گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے تھے اور اس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف مختلف پلوٹوں اور مختلف کرپشن چارجز تھے ان تمام چارجز کی اوپر گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں گزشتہ روز سینٹ جونس پارک آہ جو ایک پراپٹی آہ مظاہر نقوی نے جو کہ بہت مہنگی پراپٹی تھی اس کو سستے داموں خریدہ اس سے متعلق گواہان آئے انہوں نے جو خریدو فروخت کے ریکارڈ تھے وہ دیئے آج جو مزید گواہ آئے ان میں ایک جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں پرائم ویٹنس وہ حاضر جو اس وقت ہمارے نگران وزیرعالہ پنجاب ہیں محسن نقوی ان کی اہلیہ ہے وردہ نقوی اور یہ بھی یہاں پر دیکھنا ضروری ہے کہ محسن نقوی اور مظاہر نقوی کی فیملی آپس میں کافی کنیکٹڈ بھی ہے اور ابھی بھی ہے ماضی میں بھی رہی ہے تو وردہ نقوی جو کہ محسن نقوی کی اہلیہ ہیں انہوں نے ایک گھر گلبرگ تھری لاہور میں مظاہر نقوی کو بیچا تھا اور وہ جو پلوٹ بیچا گیا تھا وہ اس وقت سات کروڑ روپے میں بیچا گیا لیکن مظاہر نقوی نے اس کو آگے جب بیچا ایک اور شخص کو جو کہ صفتر خان نامی شخص ہے اور یہ بیسیکلی وہ فرنڈ مین ہے یہ وہ شخص ہے جس نے جو سارے مظاہر نقوی کے معاملات تھے ان کو ڈسکلوز کیا تھا ایجنسیوں کے آگے اور اس کے بعد یہ تمام تر شکایات وکیلوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کی تھی اس شخص کا بھی بیان ریکارڈ ہوا وہ بھی اہم ہے لیکن وردہ نقوی سے جو پلوٹ خریدا مظاہر نقوی نے وہ انہوں نے بیچا صفتر خان نامی شخص کو اور صفتر خان سے تیرہ کروڑ روپے وصول تھی وہ آگے ادا کر دی گئی سینٹ جونس پارک کی پروپٹی خریدنے کے لیے تو یہ جو تمام تر معاملہ ہے یہ لنکٹ ہے انٹر لنکٹ ہے اور اسی لیے گواہوں کے بیانات اس صورت ریکارڈ ہوئے محسن نقوی کے اہلیہ وردہ نقوی کو نوٹس تو کیا گیا تھا لیکن وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے اپنا ایک بیان حلفی بھیجا اور وہ ریکارڈ دے دیا کہ کب انہوں نے مظاہر نقوی کو یہ پلوٹ بیچا اور کب انہوں نے خریدا تو یہ جو تمام تر ٹرازیکشنز خریدو فروخت ہے یہ ہوئی ہوئی ہے جون دوہزار بائیس کی یعنی مظاہر نقوی کا جو ٹوٹل کنسرن تھا یا ان کے جو تمام تر پروپٹی خریدو کے خریدنے کے چارجز ہیں وہ سب وہ اس ایک ماہ یعنی جون دوہزار بائیس کے ہیں تو خیر اس معاملے پر جب بیان ریکارڈ ہو گیا وردہ نقوی والا معاملہ آیا تو آج کیا کہ کیسے وردہ نقوی کا بیان حلفی ہم ایکسپٹ کر لے تو جسٹس منصور علی شاہ جو کہ ان کے برابر بیٹھے تھے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے رکن ہیں انہوں نے چیف جسٹس کے خان میں یہ بتایا کہ جو وردہ نقوی ہیں وہ محسن نقوی کی اہلیاں ہیں تو چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے اور پھر یہ لکھوایا کہ اگر ضرورت پڑی اور کسی نے جرہ کرنی ہوئی تو پھر وردہ نقوی کو ذاتی حصیت میں پیش ہونا پڑے گا جب وردہ نقوی کے حد تک معاملہ نمٹ گیا تو سفتر خان نامی شخص جو کہ ہوت کو بزنس من بتا رہے تھے وہ آئے اور ان کا بیان ریکارڈ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے تیرہ کروڑ روپے میں گلبرگ ٹری کا یہی پلوٹ جو وردہ نقوی سے مظاہر نقوی نے خریدا وہ مظاہر نقوی نے آگے سفتر خان پہ بیچا اور سفتر خان نے اس پلوٹ کو اس پلوٹ کے جو پانچ کروڑ روپے تھے وہ پے کیے لاہور سمارٹ سٹی کی مد میں جو گزشتہ روز چودری شہباز پیش ہوئے تھے ڈاکٹر بسمہ وارسی کے شوہر ان کو اور باقی جو پانچ کروڑ تھے وہ انہوں نے پے آرڈر کے تحت پے کیے مظاہر نقوی کو اور تین کروڑ مظاہر نقوی کے بیٹے کو انہوں نے کیش کی صورت میں دیئے اس کے علاوہ جب ان کے معاملات پہ بھی چیف جسس قاضی فائدیسہ کو سیٹسفائی دکھائی نہیں دیئے تو اگلے گواہ کی باری آئی اور باقی گواہان جو تھے وہ سرکاری ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو سرکاری پلوٹ مظاہر نقوی نے خرید رکھے ہیں یا اپنے نام پر لے رکھے ہیں ان کا ذکر تھا تو مظاہر ملازمین کو ان کے میرٹ کے اور ان کی عمر کے سنیورٹی کے لحاظ سے پلوٹس دیتا ہے وہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں مظاہر نقوی کے دو پلوٹس اور ایک اپارٹمنٹ ہے اور اس کے انہوں میں ایک مہنگی جگہ ہے جو کہ دیال سنگھ مینشن کے نام سے ہے وہاں پر مظاہر نقوی کے بیٹے جو کہ مصطفیٰ نقوی ہیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے وہ ان کی سائی ٹرانزیکشنز بھی سنبھالتے رہے مصطفیٰ نقوی کے نام پر وہ دیال سنگھ مینشن کے اندر کم قیمت میں ایک قرائے پر انہوں نے آفس بھی خرید رکھا ہے اور وہ دس ملے کا آفس ہے جس کی اوریجنلی جو قرائے وغیرہ بنتا ہے وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے لیکن مظاہر نقوی کے بیٹے نے اس کو پہلے باون ہزار میں اور پھر بعد میں کم کرا کے سترہ ہزار پر لے آئے تو یہ تمام تر معاملات آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھے گئے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ جسیس مظاہر نقوی کے خلاف جو لگے الزامات ہیں اب وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں اور اگر تو وہ آ کے ان تمام لوگوں پر جرہ نہیں کرتے یا ان سے انکار نہیں کرتے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اتنا مواد آ چکا ہے کہ وہ ایک جج کی مصطافی تو وہ ہو چکے ان کی برطرفی کی سفارش تو نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی کرمینل کاروائی شروع کی جائے یا نہ کی جائے اس معاملے کی طرف بڑھے لیکن یہ جو کاروائی شروع کرنی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ لنکٹ ہے سپریم کورٹ کے اس بینچ سے جو کہ ریٹائر یا مصطافی ججز کی خلاف کاروائی سے مطالق معاملہ ڈیل کر رہا اور اس کی سماعت پیر کو ہوگی اور پھر بینچ کے طے کرنے کی روشنی میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جسٹس مزاہ نکوی کے خلاف کیا سزا تجویز کرتی ہے کیونکہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کسی بھی صورت جسٹس مزاہ نکوی جو کہ اب جسٹس نہیں رہا ہے ان کی جان خلاصی نہیں کرنی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ